کسی گریب کسان کے پاس جا رہا ہے اور وہ کسان کی گریبی دور کرنے میں کام آ رہا ہے تو آپ گڑھ کھاؤ تاکہ پیسہ گریب کسانوں کے پاس سیدھا جائے اور گڑھ میں فائدہ کیا ہے؟ گڑھ میں سب سے زیادہ کیلچیم ہے جو ہمارے شریر کو ہڈیاں بنا لے میں کام آتا ہے کیلچیم سے ہڈیاں بنتی ہے کیلچیم سے خون بنتا ہے کیلچیم سے یہ ماس بنتا ہے کیلچیم سے یہ پورا شریر بنتا ہے گڑھ میں بھگوان کا دیا ہوا بھرپور کیلچیم ہے گڑھ میں اور ایک دوسرا کیمیکل ہے فاسفورس یہ کیلچیم فاسفورس کی مدد سے ہڈیوں کو مجموع بناتا ہے اور گڑھ میں بھرپور فاسفورس ہے گڑھ میں بہت بڑی ماترہ میں میگنیشیم ہے میگنیز ہے پوٹیشیم ہے سوڈیم ہے گڑھ ہر طریقے سے شریر کے لیے لاب کریں تو آپ گڑھ کھاؤ چینی گھر سے پٹاؤ چائے پینی ہے تو گڑھ کی پیو دون پینہ ہے گڑھ سے پیو دہی کھانا ہے گڑھ کا کھاؤ حلوہ بنانا ہے تو گڑھ کا بناؤ لڈو بنانے ہے گڑھ کے بناؤ پیڑا بنانا ہے مٹھائی بنانی ہے گڑھ کی بناؤ ہر چیز گڑھ سے بنتی ہے اور آپ تو بہت بھاگیشالی ہیں کہ آپ کا علاقہ اڑیسہ بنگال سے لگا گوا ہے اور یہ اڑیسہ بنگال میں بھارت کا سب سے بہترین خجور گڑھ بنتا ہے اڑیسہ بنگال میں بھارت کا سب سے بہترین تار گڑھ بنتا ہے تار کے پیڑ سے نکلے ہوئے رس سے جو گڑھ بنتا ہے تو آپ کو خجور گڑھ بھی ملتا ہے تار گڑھ بھی ملتا ہے آپ کو گننے کے رس والا بھی گڑھ ملتا ہے تو آپ کو بہت بھاگیشالی ہے تینوں طرح کے گڑھ آپ کے ہاں ملتے ہیں تو آپ یہی گڑھ کھاؤ اس سے شریر بھی سوست رہے گا اور بھارت کے کسانوں کو مدد دے گی میں نے ایک دن حساب نکالا تھا سارے بھارتواسی میری اس ودبر اپیل کو اگر مان لیں چینی کھانا بند کر دیں تو ایک سال میں جتنے روپے کی چینی ہم کھا رہے ہیں اتنے ہی روپے کا گڑھ کھانا شروع کر دیں تو پندرے کروڑ کسانوں کو ہمیشہ کے لیے ہم کروڑ پتی بنا سکتے ہیں جو گنہ پیدا کر رہے ہیں اور گڑھ بنا کر دیش کو دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ جو چینی مل چلانے والے بے ایمان نیتا ہیں یہ کرتے کیا ہیں کسانوں سے جبرجستی گنہ لے لیتے ہیں اور دو دو تین تین سال تک ان کو پیسہ ہی نہیں دیتے ہیں گنہ لے لیتے ہیں پیسے نہیں دیتے ہیں پیسے تین سال بعد چار سال بعد پانچ سال بعد بچارے کسان بھٹکتے رہتے ہیں پھر میں کسانوں سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو گنہ دیتے کیوں گا تو کسان مجھے کہتے ہیں کہ ان بے ایمان نیتاوں نے قانون بنا رکھے ہیں کہ جس علاقے میں چینی مل کھڑی ہے وہاں کے آس پاس کے ساری کسان اپنا گنہ اسی چینی مل کو دیں گے نہیں تو کسانوں کو پولیس پکڑتی ہے پریشان کرتی لاٹھی چارج بھی ہو جاتا ہے ان کسان اور یہ سارے چینی ملوں میں کئی کئی سالوں سے کسانوں کے پیمنٹ ہو کے ہوئے پڑے ہیں تو آپ ان چینی کو کھا کر شریر کو خراب مت کریے کسانوں کو برباد مت کریے اس لیے میں نے کہا گوڑ کھائیے اپنا شریر اچھا بنائیے بھارت کے کسانوں کی بھی مدد کریے ایک آخری چھوٹی سی بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اس کو ہمیشہ سب کو کہیے آپ کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد پیچھے سے تھوڑا گوڑ جرور کھائیں یہ گوڑ جو ہے نا کھانے کو پاچن کو جلدی کراتا ہے یعنی کھانا جلدی حجم ہوتا ہے اگر آپ گوڑ کھاتے ہیں تو آپ کھانا کھائیے لنچ یا ڈنر دوپیر کا یا رات کا اور پیچھے سے تھوڑا گوڑ کھا لیجے تو سارا کھانا آپ کا لگبک چار گھنٹے میں حجم ہو جائے گا ویسے کھانے کو حجم ہونے میں چھ گھنٹے لگتے ہیں لیکن گوڑ کھا لیا اگر آپ نے کھانے کے پیچھے تو وہ چار گھنٹے میں ہی حجم ہوگا کھانا حجم ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں اس کا خون میں بدل جانا ہے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اسی کا خون بنتا ہے تو کھانا کھائیں گے حجم ہوا خون میں بدل گیا چار گھنٹے میں یہ کام ہوتا ہے گھڑ کی مطلب سے اب دوسری بات یاد رکھئے گا کہ اگر کھانے کے بعد آپ نے ایک چمچ چینی کھا لی تو یہ کھانا کبھی بھی حجم نہیں ہوگا پتائے کیا ہوگا یہ ایک چمچ چینی کھانے کو حجم نہیں ہونے دے گی کیوں نہیں ہوگا کھانا حجم آپ پوچھو گئے یہ پرشن بات ایسی ہے کہ چینی جیسے ہی ہم کھاتے ہیں ہمارے پیٹ کا جو جھٹھر اپی گیسٹریم ہے وہ املی ہو جاتا ہے ایسیڈک ہو جاتا ہے اور جھٹھر اگر ایسیڈک ہوا ہے تو پھر کھانا حجم نہیں ہو پاتا کھانے کو حجم ہونے کے لیے جھٹھر کو اپی گیسٹریم کو چھاریے ہونا چاہیے ایک لائن ہونا چاہیے چینی کھاتے ہی وہ ایسی دکھو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ کھانا حجم نہیں ہوتا پھر وہ کھانا سڑتا ہے سڑا ہوا کھانا کولیسٹرول میں بدلتا ہے اور وہ کولیسٹرول ایک سو تین بیماریوں کا کاران بدلتا ہے اس لیے چینی کبھی بھی مت کھائی اور آپ جیسے ہی چینی چھوڑ دیں گے آپ دیکھیں گے آپ کا شریر بہت ہلکا ہو جائے گا جتنے لوگوں کا وجل بڑھا ہوا ہے وہ سب اپنے آپ کم ہو جائے گا جن کے گھٹنوں میں درد ہے چینی بند کرتے یہ درد کم ہو جائے گا جن کا آئی بی پی ہے بی پی کم ہوگا جن کی شگر بڑی ہے شگر کم ہوگی ہر بیماری آپ کی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی تو چینی چھوڑیں اڑھ کھائیں یہ میرا نویدن ہے اور ڈائیبیٹیز کے مریض تو ترند کریں اس کام کو جو ڈائیبیٹیز نہیں ہے جن کو وہ بھی کریں تاکہ بہوشوں میں آپ کو یہ بیماری کبھی بھی نہ ہو آگے چلیں اور اب ایک دوسری بیماری کی بات کریں جو ہے ہائی بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز کی بات میں نے کی اب ہائی بی پی کی بات کریں ہائی بلڈ پریشر بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے تین پرانایام بہت ضروری ہیں پہلا وہی بھسترکہ دوسرا کپال باتی تیسرا انلوگ بلو تو یہ تینوں پرانایام کرنا لگ بگ ایک گھنٹے اور دوا کون سی کھانی ہے آئیبیٹ کی آپ کے گھر میں بہت اچھی اچھی دوایاں ہیں ہائی بلڈ پریشر کے لیے ان میں سے ایک دوا ہے ڈال چینی آدھا چمچ دالچینی پاودر روج شہد میں ملا کے گرم پانی کے ساتھ کھائیں آدھا چمچ دالچینی پاودر آدھا چمچ شہد دونوں ملائیں اور گرم پانی کے ساتھ کھائیں اور اگر آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو دالچینی پاودر کھالی گرم پانی سے ہی کھائیں اس میں شہد نہ ملائیں اس سے آپ کا ہائی بلڈ پریشر بہت جلدی ٹھیک ہوگا دالچینی ہائی بلڈ پرشر کی بہت اچھی دبا ہے ایک دوسری دبا ہے ہمارے گھر میں ہائی بلڈ پرشر کے لیے وہ ہے میتھی کا دانا آپ میتھی دانا لے لیں آدھا چھم مچ اور ایک گلاس گرم پانی میں رات کو ڈال لیں رات ور اس کو پڑا رہنے دیں صبح صبح اس پانی کو پی لیں کھالی پیٹ اور میتھی دانے کو چوا کے کھالیں اس سے بھی آپ کا ہائی بلڈ پرشر بہت جلدی ٹھیک ہوگا تیسری ایک دبا ہے آپ کے گھر میں ہائی بلڈ پرشر کے لیے اس کا نام ہے ارجن کی چھال ارجن چھال بزار میں بھی مچ جاتی ہے بیس پچیس روپے کلو آتی ہے اس کو دھوپ لے سکھا کر پتھر میں پیس لیں آدھا چمچ ارجن چھال پاؤنڈر ایک کپ پانی میں ڈال کر خوب گرم کر لیں اور اس کو پھر پی لیں تھنڈا کر لیں اس سے ہائی بلڈ پرشر بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے اور ارجن کی چھال کے پاؤنڈر سے ہردے روپ بھی ٹھیک ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہردے میں کہیں بلوکے جا گیا آرکویز میں بلوکے جا گیا اب آپ اس کے لیے انجیو پلاستی آپریشن کرائیں گے تو دو لاکھر چھو گا اور یہی کام آپ کا ارجن کی چھال کا پاؤنڈر کر دے گا بلکل مفرق میں آدھا چمچ ارجن چھال پاؤنڈر ایک کپ پانی میں خوب گرم کر کے اس کو چائے کی طرح سے روز سوہے پی لیں گے تو چار چھے مہینے میں آپ کا بلوکے جبھی نکل جائے گا ہائی بی پی تو ٹھیک ہوگا یہ بلوکے جبھی ٹھیک ہوگا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہوگا ٹرائی گلسرائٹس ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی یہ ارجن جو ہے نا ارجن کی چھال یہ کمزور دل والوں کی سب سے اچھی دبا ہے کئی بار آپ کو ڈاکٹر اگر ایسا کہتا ہے کہ آپ کا دل بہت کمزور ہے تو آپ جرور اس ارجن کی چھال کا اپیوگ کریں اور ایک دبا بتاتا ہوں آپ کو ہائی بی پی کی بہت اچھی لوکی کا رس پی ہے ایک گپ لوکی کا رس ہر دن صویرے کھالی پیٹ کے ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹے پہنے اور اس لوکی کے رس میں پانچھے پتے دھنیا کے پانچھے پتے پودینہ کے پانچھے پتے تلسی کے پیس کے جرور ڈالیں اور تین چار کالی مچ یہ سم ملا کے پھر آپ لوکی کا رس پی ہے تو ہائی بریڈ برشن بھی ٹھیک ہوگا اس سے شگر بھی نارمل ہوگی اس سے اور آپ کے ہردے کے روم بھی ٹھیک ہوگے کولیسٹرول بھی ٹھیک ہوگا موٹاپا بھی گھٹے گا شریر ہلکا ہو جائے گا اور ایک اچھی دما بتاتا ہوں آپ کو ہائی بلد پرشن کے لیے وہ بھی آپ کے گھر کے آس پاس مل جائے گی اس کا نام ہے بیل پتر کے پتے بیل پتر کا جو پیڑ ہے اس کے پتے جو ہم شنکر بھگوان کو چڑھاتے ہیں آپ سب ہی پہنچانتے ہیں اس کو تو بیل پتر کے پانچ پتے لے لیں پتھر میں پیس لیں اس کی چٹنی بن جائے گی اور اس کو ایک گلاس پانی میں ڈال کر اتنا گرم کریں کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو تھنڈا کر کے پیئیں یہ بیل پتر کے پتے کا کاٹھا ہے اس کو آپ ہر دن پیئیں گے تو ہائی بلد پرشن سب سے جلدی ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کو بیس بیس سال سے ہائی بلد پرشن ہے ان کو آپ کہیے کہ یہ بیل پتر کے پتے کا کاڑھا پیئیں اور پرانا یام کریں دیڑ دو مہینے میں ان کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا جو بیس سال سے ہے وہ بیماری دیڑ دو مہینے میں ٹھیک ہو جائے اتنا اچھا ہے یہ بیل پتر میرا نبیدن ہے کہ آپ سبھی شنکر جی کو جب پوجا کرتے ہیں اور بیل پتر ان کو چڑھاتے ہیں تو یہ بیل پتر مندر میں نہ چھوڑے شنکر جی کو اس پرش کرا کے واپس لیا اور اس کی ہاں اس کی دوہ بنا کے کھائیں کیونکہ آپ شنکر جی کے مندر میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پجاری اس کو کچھرے کے ڈبے میں پھیک دیتا ہر سو بار کو ہزاروں میٹھٹن بیل پتریں برباد ہوتے ہیں اس دیشو اور میں نے اس کا سوچا ایک دن حساب کہ جتنے شنکر مندر ہیں اور جتنے بیل پتر کے پتے چڑھائے جا رہے ہیں اگر ہم وہ بیکار نہ کریں اتنے ہی پتوں سے بھارت کے بیس کروڑ لوگوں کا بلڈ پرشر ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کو مندر کی پوجا کے پدھتی میں تھوڑا بدلاؤ کرنا ہے شنکر جی کے مندر میں جائیے بیل پتر چڑھائیے لیکن شنکر جی کو اس پرش کرا کے وہ واپس لے آئیے وہ شنکر جی کا پرساد ہے اور اس کو آپ چبا کے کھا لیجے اور بیچے سے گرم پانی پی لیجے تو آپ کا مٹاپا کم کر دے گا بی پی کم کر دے گا شگر کم کر دے گا کولیسٹرول کم کر دے گا ٹرائی بلس رائٹ کم ہو جائیں گے اتنی میماری اکیلے بیل پتر سے ہی ہو جائے گی ٹھیک اور اگر یہاں کوئی مندر کے پجاری بیٹھے ہیں تو ان کو تو نبیدن ہے میرا کہ جتنے بیل پتر مندر میں آتے ہیں اس کو دھوپ میں سکھا لیں اور اس کا پیس کے پاؤڈر بنوال ہے اور مندر میں آنے والے ہر بھگت کو پڑیا بنا بنا کے وہ بیل پتر کے پاؤڈر کی دھوپ شنکر جی نے یہ آپ کے لیے دیا ہے شنکر جی کو تو کوئی ہائی بی پی نہیں ہے نہ لو بی پی ہے نہ ان کو ڈائی بیٹیز ہے نہ ان کو کولیسٹرول یہ آپ کے لیے دیا ہے اور ہمارے شاستروں میں کہا گیا ہے کہ ایشور کو جو ارپت ہوتا وہی پرساد ہے تو بیل پتر ہی پرساد ہے آپ کے آگے چلیں اور ایک اچھی دوا ہے ہمارے گھر میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے وہ ہے گائے کا موتر یہ جو دیشی گائے ہوتی ہے بھارتی یہ گائے ہیں اس کا آدھا کب تاجہ موتر روز صبح خالی پیٹ جو بھی پی لے گا اسی کا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے اور دیشی گائے کے موتر سے شگر بھی ٹھیک ہوتی ہے ڈائی بیچیز بھی ٹھیک ہوتی ہے موٹا پا کم ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے ایسیڈیٹری ٹھیک ہوتی ہے ہائیپر ایسیڈیٹری ٹھیک ہوتی ہے السر ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے دما ٹھیک ہوتا ہے اس تھما ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے برانکیل اس تھما ٹھیک ہوتا ہے دیشی گائے کا موتر پینے سے ٹیوبر کلوسس ٹھیک ہوتا ہے ٹی بی بہت خطرناک روگ ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ دیشی گائے کا موتر جہور پی سکتے ہیں یہ گھٹنے کا درد کمر کا درد کندے کا درد جوڑوں کا درد اسپونڈلائٹس سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ادبوت اوشدی ہے دیشی گائے کا موت تو آپ اسے بھی پی سکتے ہیں آپ کے گھر کے آس پاس جہاں بھی دیشی گائے ہیں آپ لے سکتے ہیں بس اس میں ساودھانی رکھنی ہے تو پہلی ساودھانی ہے کہ جس گائے کا موتر لیں گے وہ دیشی ہونی چاہیے جرسی نہیں ہو جرسی، ہولسرین، فریزین جو بھی دیشی گائے ہیں اس کا موتر کبھی بھی نہ پیئے ہیں اور دوسری ساودھانی کہ گائے جب گربوتی ہو تب اس کا موتر نہ پیئے جب گائے گربہ بستہ میں ہوتی ہے نا اس سمیں اس کا موتر پینے لائک نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے گائے کی جو بچھڑی ہے کماری گائے اس کا موتر کبھی بھی پیئے وہ سب سے اچھا ہے سب سے زیادہ سرکشت اور یہ دیشی گائے کا موتر ہے نا یہ کئی بیماریاں جو ٹھیک کرتا اس میں سے کچھ بیماریوں کو یاد رکھیں یہ جو کماری گائے دیشی گائے بچھڑی کا موتر ایک ایک بون اگر آنکھ میں ڈال دیا جائے تاجہ تو آنکھوں کے سبھی روک ٹھیک کرتا ہے آنکھوں میں موتیا بند ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں کالا موتیا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آنکھوں میں رات کو دکھائی نہیں دیتا وہ ٹھیک ہوتا ہے جس کو نائٹ بلائنڈنیس کہتے ہیں کئی لوگوں کو آنکھوں سے دن میں دکھائی نہیں دیتا دے بلائنڈنیس وہ ٹھیک ہوتی ہے کئی لوگوں کو رنگوں کا انتر پتہ نہیں چلتا آنکھوں میں وہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے گو موتر سے میں نے جو آنکھوں کی بیماریوں کے نام لیے نا اس میں سب سے خراب بیماری ہے ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یہ کہیں ٹھیک نہیں ہوتی امریکہ بھی چلے جاؤ تو لیکن یہ گائے کے موتر سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اور کرنا کیا ہے کماری گائے کا بچھلی گائے کا ایک ایک گون موتر آنکھ میں ڈالنا تاجہ سبیرے اور وہ ڈروپر آتا ہے نا اس کی مدد سے ڈالنا بہت اچھا علاج ہے کان میں اگر کوئی بیماری ہے آپ کے کان میں جیسے کان سے سنائی کم دیتا ہے کان میں ہر سمیں آواز آتی ہے ہم ایسے گھر کے آواز آتی رہتی ہے یا کان سے مواد نکلتا ہے گندگی نکلتی ہے کان میں پھوڑے پھنسی ہو جاتے ہیں یہ سب بیماریوں کے لیے گو موتر ڈالی ہے کان میں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے بہت تیز درد ہو رہا ہے کان میں تو ایک بون گائے موتر ڈال دیجئے ترنت درد بند ہو جاتا ہے کان کے بہت اچھی دوائے یہ کان کے سر میں درد ہے ماتھا درد ہے مائیگرین ہے اس کی بہت اچھی دوا ہے گائے کا گھی گائے گھی کو ہلکا گرم کر کے ایک ایک بون دونوں ناک میں ڈال کے رات میں سو جائیے تو سر درد سب ہی ٹھیک ہوگا ماتھا درد سب ہی ٹھیک ہوگا اور یہ گائے گھی کو اگر آپ ناک میں ڈالتے ہیں نا تو اس سے نید بہت اچھی آتی ہے جو لوگوں کو رات میں نید نہیں آتی ہے ندرہ کی بیماری ہے ان سب کو بولیے کہ گائے کی ناک میں ڈال کے سو کئی لوگ ایسے ہیں جو رات کو سوتے سمیں ناک سے آواز نکالتے ہیں سنگیت نکالتے ہیں اور ان کا سنگیت بچتر بچتر طرح کا ہوتا ہے جو سوتے ہیں نا وہ تو مستی سے سوتے ہیں ان کے پڑوسی ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے سب سے اچھی دوا ہے گائے گھی گائے گھی کو ہلکا گرم کریں رات میں ایک ایک مون ناک میں ڈال کے سو جائیں ناک سے آواز آنا بلکل بند ہو جائے گائے گھی اور ایک بیماری میں کام آتا ہے جب ناک میں کسی کو ہر سمیں چھیک آتی رہتی ہے جو کام ہوتا رہتا ہے ناک سے پانی آتا رہتا ہے تو گائے گھی بہت اچھی دوا ہے ہلکا گرم کریئے ناک میں ڈالیئے سو جائیں ایک بہت خراب بیماری ہے سائنس سائنوسائٹس اس کی بھی دوہ یہ گائے گھی ہی ہے سائنس ٹھیک ہو جاتا گائے گھی سے اور ایک خراب بیماری جن کو اسنو فی لیا جادہ ہے بانے سردی خاصی ہوتی ہی رہتی ہے ہر سمیں تو وہ گائے گھی ڈالیں ٹھیک ہوتا بہت زیادی ٹھیک ہوتا اور گائے گھی ایک بہت اچھے کام میں آتا ہے جب کسی کو برین سٹروک ہو جائے پیرلیسس ہو جائے برین ایمریج ہو جائے اور سر میں برین میں کہیں کھون جمع ہو جائے تھکا تو گائے گھی اس کو سب سے جلدی نکالتا ہے گائے گھی ناک میں ڈالتے رہی ہے بہت اچھی دوہ گلے کی کچھ بیماریوں کی بات کریں گلے میں انفیکشن ہوتا ہے ٹانسلائٹس کی بیماری ہوتی ہے اس کی سب سے اچھی دوہ ہے ہلدی ہلدی لے لیجئے آدھا چمچ اور ڈائریکٹ اس کو موں میں اندر کھول کر گلے پہ ڈالتی جائے موں کھولیے چمچ میں آدھا چمچ ہلدی بھریے اور اندر لے جا کے اس کو گلے میں ڈالتی جائے اور موں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو یہ ہلدی لار کے ساتھ گلے میں نیچے آئے گی اور ایک ہی کھراب میں آپ کی گلے کی ہر بھی ماری ٹھیک ہو جائے ٹونسلائٹس ٹھیک ہوتا ہے ایک ہی ڈوز سنگل ڈوز انفیکشن ٹھیک ہو جاتا گلے کا ایک ڈوز گلے کی سوجن ٹھیک ہو جاتے گلے کی کھچکچ دور ہو جاتے بہت اچھی دو آگے چلیں گلے اور چھاتی سے جڑی ہوئی خاصی ایک بیماری ہے کف اس کی سب سے اچھی دو ایک تو ہلدی ہے دودھ میں ہلدی ڈال کے پیجئے یہ بہت اچھی دو دوسرا ہلدی کو شہد ملا کے چاٹیے یہ خاصی کی بہت اچھی دو ہلدی شہد اور اس میں تھوڑا سا ادرک کا رس ملا دیجئے بہت اچھی خاصی کی دو آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ ادرک ادرک مانے ادرک کا رس اور آدھا چمچ شہد ایسے بنا دیجئے اور دیجئے بہت جلدی خاصی ٹھیک ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں کئی بار ایسی حالت ہوتی ہے کہ خاصتے خاصتے چہرہ لال ہو جائے ایسی خاصی میں بہت اچھی دو ہے آدھا چمچ ادرک کا رس لیجئے آدھا چمچ پان کا رس لیجئے پان جو ہم کھاتے ہیں اور آدھا چمچ شہد یہ تینوں کو ہلکا گرم کر کے لے لیجئے تو خطرناک خاصی بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے بہت خراب خاصی فوپن کف جس کو کہتے ہیں اتران ٹھیک ہو جائے اور ایک خاصی کی دو ہے انار کے رس کو گرم کر کے پینا یہ خاصی کو بہت جلدی ٹھیک کرتا ہے اور ایک اچھی دو ہے امرود ہے نا امرود اس کو گرم کر کے کھانا ہو یہ تراند خاصی کو ٹھیک کرتا ہے تھنڈا امرود کھائے مانے کچھاتا جا تو یہ خاصی بڑھا دیتا ہے لیکن اسی امرود کو سیکھ لو آگ پر پھر کھاؤ تراند خاصی ختم کرتا ہے اور خاصی کی ایک دوہ ہے کالی مرچ گول مرچ اس کو موہ میں ڈال لو چوس لو خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے ادرک کا چھوٹا ٹکڑا موہ میں چوسو خاصی ٹھیک ہو جاتی ہے آگے چلیں چھاتی کی کچھ بیماریاں ہیں دمہ آستھما اس کا ایک علاج ہے گائے موتر آدھا کپروچ پیو ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا علاج ہے دالچینی پاؤڈر شہد ملا کے گرم پانی کے ساتھ لو بھیکل ٹھیک ہو جاتی ہے آگے چلیں پیٹ کی کچھ بیماریاں ہیں ایک تو سب سے خراب بیماری ہے کبزیت کانسٹیپیشن آپ اگر کبزیت کی بیماری سے پریشان ہیں تو آپ رات کو سوتے سمیں اجوائن اور گھڑ یہ چبا کے کھائیے آدھا چمچ اجوائن ایک چمچ گھڑ یہ دونوں ملا لیجے چبا چبا کے کھائیے اور پیچھے سے ہلکا گرم پانی پی لیجے صبح اٹھتے ہی پیٹ سافے دوسری ایک دواہ ہے ترفلہ چونگ آدھا چمچ ترفلہ چونگ گرم پانی سے رات کو لے لیجے صبح اٹھتے ہی پیٹ ساف ہوگا تیسری ایک بہت اچھی دواہ ہے انار کا رس روز ایک کپ انار رس پیئے پیٹ ساف ہوگا چوتھی بہت اچھی دواہ ہے انگور کا رس یہ بھی پیٹ ساف کرے گا اور کچھ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جو کشمش ہے نا کشمش یا منکہ اس کو رات کو پانی میں بہو دیجے دس بارے کشمش ہو یا پانچے منکے ہو رات کو پانی میں ڈال دیجے صبح اٹھ کر چبا کے کھا لیجے پیچھے سے پانی پی لیجے یہ بھی تبزیت ٹھیک کرے گا اور ایک دو بیماری ہیں گمدیر جیسے بواسی ارش پائلز ہیمروئیڈز فششولہ فشر ان سب بیماریوں کی سب سے اچھی دواہ ہے مولی کا رس پیجے مولی کا جو سفید حصہ ہوتا ہے اس کو پتھر میں پیس کر یا جیسے بھی رس نکال لیجے ایک کپ رس کھانا کھانے کے بعد لے لیجے سبیرے لے لیجے شام کو مت لینا تو مولی کے رس سے بواسیر ٹھیک ہوتا ہے اور دونوں بواسیر ٹھیک ہوتا ہے کھونی بواسیر اور بادی بواسیر اور فشر فشلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے مولی کے رس سے اور بواسیر کی دوسری اچھی دواہ ہے انگور کا رس کالا والا انگور جب بزار میں آتا ہے اس کا ایک کپ رس کوئی بھی روچ پی لے تو اس سے بیسیوں سال پرانا بواسیر ٹھیک ہو جاتا ہے اگر پیٹ میں آپ کو ڈائریا ہو جائے ڈیسنٹری ہو جائے دست لگ جائے تو اس کی بہت اچھی دواہ ہے جیرہ کھائیے کچھا جیرہ آدھا چمت چبا کے کھائیے پیچھے سے گنگونا پانی پی لیجے ایک خوراک میں ہی دست ٹھیک ہوتے ایک ہی خوراک دوسری خوراک نہیں لینی پڑے اور ایک اچھی دواہ ہے ڈائریا ڈیسنٹری دست کے لیے گھر میں جو کچھا دودھ ہے بینہ گرم کیا ہوا دودھ آدھا کپ لیجے اور اس میں نیبو نچوڑ کے ترنت پی لیجے دودھ میں نیبو نچوڑیں اور پی جائیں اس کو جلدی کیونکہ دودھ میں نیبو ڈالتے ہی وہ پھٹتا ہے تو پھٹنے سے پہلے اس کو پینا یہ ڈائریا ڈیسنٹری دونوں ٹھیک کرتا ہے اور ایک ہی خوراک بہت ہے اس کی گھرمے کا درد ہے آپ کو گھرمے کا درد کمر کا درد ہے سندھی بات ہے گھٹیا ہے تو اس کے لیے بہت اچھی دواہ ہے سوٹ ہلڈی اور میتھی ہلڈی میتھی سوٹ تینوں برابر ماترہ میں لینا سوٹ کو پیس لینا پاؤڈر بنے گا میتھی کو پیس لینا پاؤڈر بنے گا اور ہلڈی تو پسا ہوا ملی جائے گا تینوں سو سو گرام لے کے آپس میں ملا لو اور اس کا ایک چمچ صبح کھالی پیٹ گرم پانی سے لیتے جاؤ تو گھٹنوں کا درد کمر کا درد سب ٹھیک کرتا ہے اور ایک اچھی دواہ ہے کمر درد اور گھٹنے درد کے لیے وہ ہے ہار سنگار کے پتے کا کاڑا ہار سنگار ایک پیڑ ہوتا ہے اس کو سنسکرپ میں پریجات کہتے ہیں ہندی میں ہار سنگار اڑیسہ والے اس کو گنگا شیولی کہتے ہیں اس پیڑ میں سفید چھوٹے چھوٹے پھول آتے ہیں اور پھول کی ڈنڈی نارنگی رنکی ہوتی ہے اور پھول میں خوشکو بہت ہوتی ہے اور پھول رات کو کھلتے ہیں صدیرے دیکھو تو جمین پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں وہ ہار سنگار کے پانچ پتے توڑو پتھر میں بیس کے چٹنی بناو ایک گلاس پانی میں اس کو اتنا اوبال دو کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو تھنڈا کر کے پیو یہ گھٹنوں کے درد کا گھٹیا کا سندی بات کا سب سے اچھا انہاج بیس بیس سال سے جو لوگ پریشانے گھٹیا درد سے ان کو آپ بتاؤگے دو مہینے میں ہی ٹھیک ہوتا ہے اور یہ جو پتے ہیں نا ہار سنگار کے ان کو اگر آپ استعمال کر رہے ہو تو یہ بخار کی سب سے اچھی دوائے اگر آپ کو خراب سے خراب کوئی بخار ہو جائے جیسے چکن گنیا جیسے ڈینگیو فیور جیسے انسفلائٹس برین ملیڈیا جس کو پہتے ہیں یہ سب ہی بخار کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہار سنگار کے پتوں میں ہیں پانچ پتے توڑو پتھر میں بیس کے چٹنی بناو ایک گلاس پانی میں اتنا گرم کرو پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کر کے پیلو بخار کے کسی بھی مریج کو تین دن سے زیادہ مت دینا اور گھٹیا روگ میں اس کو تین مہینے سے زیادہ مت دینا گھٹیا کے روگ میں تین مہینے تک لینا اور بخار میں تین ہی دن لینا چوتھا دن جرورت نہیں ہے اور بخار کی ایک اچھی دمہ بتاتا ہوں دھنیا یہ تلسی پتہ تلسی پتہ پندرہ بیس لے لو پتھر میں پیسو اور تین چار کالی برچ پیسو پانی میں اوبال دو اس کو پھر اس پانی کو پیلو یہ بھی بخار ٹھک کرتا ہے بخار کی اور ایک اچھی دوا ہے نیم کی گلوئی نیم کے پیڑ پر ایک بیل آتی ہے اس کو ہم گلوئی کہتے ہیں ہم مرتا کہتے ہیں کوئی لوگ گڑوچی کہتے ہیں گرنچ بھی کہتے ہیں وہ گلوئی کو تھوڑا سا کاتو چاکو سے اتنی بڑی ڈنڈی اس کی پتھر پہ پیس کے ایک گلاس پانی میں اوبال دو اور اوبالنا اتنا ہے کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو پیلو ٹھنڈا کریں خراب سے خراب بخار میں اس کے پرنام آتے ہیں میں آپ کو بہت بنمرتہ سے لیکن پکا بشواس کر کے کہہ رہا ہوں دسیوں سال کا میرا تجربہ ہے جو بخار کسی دوہ سے نہ اترے وہ نیم کی گلوئے سے ہنڈڈ پرسنٹ اترے بڑے بڑے انٹی بائیوٹک جب فیل ہو جاتے ہیں بخار میں یہ نیم کی گلوئے کام آتے ہیں اور آپ اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بخار جب بہت گہرا ہو جائے تو شریر میں پلیٹ لیٹس جو بلیڈ میں ہیں وہ بہت تیجی سے گرنے لگتے ہیں ڈبلو بی سی کم ہو جاتے ہیں وائٹ بلیڈ کارپس کل اور مرنے کی حالت آ جاتی ہے پیشنٹ کی اس سمیں آپ اگر یہ نیم کی گلوئی کا کارہ دے دیں تو برتا ہوا آتنی جندہ ہو جائے اس لیے اس کو امرتہ اوشد ہی کہا گیا ہے امرتہ اس کا نام ہے اور یہ کہیں بھی مل جاتی ہے آسانی سے آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں نیم کے پیڑ پر یہ چڑے تو بہت اچھا ہے نہیں تو کسی بھی طرح سے اس کو پڑا کر سکتے ہیں اور ایک اچھی دوا بتاتا ہوں گھٹنے کے درد کے لیے وہ ہے چونہ یہ جو پان میں ہم چونہ کھاتے ہیں پتھر والا یہ چونہ گھٹیا کی اور اگواد کی بہت اچھی دوا ہے گہوں کے دانے کے برابر چونہ کھائیے گرم پانی میں ملا کے یا تاجہ دہی میں نہیں تو دال گہوں کے دانے کے برابر چونہ آدھا کب دہی میں ملا کے روچ کھا سکتے ہیں دال میں کھا سکتے ہیں گرم پانی میں لے سکتے ہیں یہ گھٹو کا درد کمر کا درد کندے کا درد سب ٹھیک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سپونڈلائٹس نام کی خراب بیماری ہے وہ چونے سے بلکل ٹھیک ہوتی ہے بہت جلدی ٹھیک ہوتی ہے جن کو سپونڈلائٹس ہیں ان کو کہیے کہ روچ گہوں کے دانے کے برابر چونہ کھاتے رہے ہیں طریقہ کیا ہے آدھا کب دہی تاجہ دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور دال دال جو ہم روچ کھاتے ہیں اس میں ملا کے نہیں تو گرم پانی میں ملا کے پی لے جائیں یہ چونہ بہت اچھی دوا ہے ہمارے گھر کے ان سب بچوں کے لیے جن کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے اگر ایسے بچے آپ کے گھر میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے ان کو نیمیت چونہ کھلا دیجئے گہوں کے دانے کے برابر سال بر کھلا دیجئے لمبائی بہت بڑھ رہی ہے جو گھر میں ایسے بچے ہیں جن کی بدھی کم ہے متی مند بچے جن کو ہم کہتے ہیں mentally retarded ان سب بچوں کے سب سے اچھی دوا یہ چونہ دو تین سال لگاتار کھلائیے گہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو پانی میں نہیں تو دالے ہمارے گھر میں ماتائیں ہیں جن کی عمر پچاس ورش ہو گئی ہے اور جن ماتاؤں کی عمر پچاس ورش ہو جاتی ہے ان کا ماسک دھرم بند ہوتا ہے ماسک چکر بند ہوتا ہے پھر وہ ماتاؤں کو جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ماسک چکر بند ہونے سے ان کی سب سے اچھی دوا یہ چونہ ہی ہے آپ ان کو گئیے روز چونہ کھائیں یہ ہوں گے دانے کے برابر ہماری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں گھر میں ہماری سب ہی بہنیں اور ماتائیں جو ماسک دھرم کی سمسیہ سے پریشان ہیں ان کا ماسک دھرم سمیں سے نہیں آتا آتا ہے تو بہت خون آتا ہے یا اس میں کئی بار سمیں بہت لگتا ہے ان سب ماسک دھرم کی بیماریوں میں درد بہت ہوتا ہے آپ چونہ کھائیں کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو گرم پانی یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریجوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملاتے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلدی پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ نپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی پرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنکھیا ایک دم مل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنکھیا بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انڈے نہیں بنتے اوبلیشن کا اب ان کا گربڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جلدی ان کی بیماری ٹھیک ہو یہ جو چونہ ہے نا آپ کے ریڑ کی ہڈی میں کہیں کوئی تکلیف آ جائے جیسے کئی بار ریڑ کی ہڈی کا جو لمبر ریزن ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے ایل ون ایل ڈو ایل ڈری ایل فور کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت چونے میں ہی ہے چونہ کھائیے کبھی ہڈی کریک ہو جائے تو ہڈی کو جوڑنے کی سب سے زیادہ طاقت چونے میں چونہ کھائیے ایڑی کی درد ہے پیر کی ایڑی کا درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہوگا پنجو میں درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہوگا آپ کے دانت میں اکثر تھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو آپ چونہ کھا لیجے بلکل ٹھیک ہو جائے دانت میں کیلویں بہت لگتے ہیں چونہ کھائیے نہیں لگیں دانت ہلتے ہیں کمزور ہیں چونہ کھائیے مجبوط ہو جائے یہ ایک چونہ ستر بیماریوں میں کام آتا ہے ستر اور یہ ایشور نے ہمیں سب سے جادہ دیا ستر بیماریوں میں کام آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو یاد رکھئے میں سب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونہ کھائیے چونہ لگائیے مد کبھی کسی یہ چونہ لگانے کے لیے نہیں ہے کھانے کے لیے اور یہ چونہ ہم کھائیں تو دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے پتھر والا کھانا ہے پتھر والا چونہ ایک آتا ہے ایک سیف والا بھی آتا ہے تو سیف والا نہیں کھانا پتھر والا اور یہی چونہ ہے پتھر والا جو پان کی دکان میں ملتا ہے تو وہاں سے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں اگر یہاں کوئی کسان بھائی بیٹھئے ہیں اور جو گائے بھیس پالتے ہیں وہ میری بات بڑے دھیان سے سنیں کہ گائے اور بھیس کو ہر دن پانی میں ملا کر چونہ دیجئے آپ جیسے گائے ایک بالٹی پانی پیتی ہے اس میں گہوں کے چار پانس دانی کے برابر چونہ گول دیجئے وہ پانی پلائی ہے تو گائے کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے روج پلائیے اس کو چونے کا پانی ایسے ہی بھینس ہے آپ کے پاس اگر بھینس تو بھینس کو بھی چونے کا پانی پلائیے اس کا دودھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر آپ نے لگاتا ہے یہ جاری رکھا چونہ گائے اور بھینس کو تو دودھ تو بڑھے گا یہ دودھ میں گھی بڑھتا جاتا ہے مکھن بڑھ جاتا ہے ہی زیادہ ملتا ہے گائے کے دوچ سے بہنس کے دوچ سے اور ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں کہ گائے اور بہنس کو آپ لگاتار اگر چونہ دیں گے تو وہ برابر سمیہ سے ماں بنتی ہیں آپ کو معلوم ہے کئی بار گائے اور بہنس ماں نہیں بن پاتے ہم لگاتار پریاست کرتے ہیں وہ گرب دھارن نہیں کر پاتے اور تھوڑے دن آپ ان کو چونہ کھلا دو وہ ترند گرب دھارن کر لیتی ہے چونہ بانجپن کی سب سے اچھی دوا ہے انفرٹلیٹی بانجپن یہ سب سے جلدی چونے سے ہی ٹھیک ہوتا ہے ماتائیں بھی اس بات کو سنیں دھیان سے کہ ایسی اگر کوئی ماتائیں بہنیں ہمارے گھر میں ہیں جو ماں نہیں بن پا رہی ہیں اور اس طرح سے ڈاکٹر نے ان کی جانچ کی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے جی میرے سمجھ میں نہیں آتا سب چیز تو نارمل ہے پھر بھی ماں نہیں بن پا رہی ہیں ایسی کسی بھی ماں کو لگاتا ہے اور چونہ کھلا دو بہت جلدی ماں بنے گی اور ماتائیں میں نے یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی کئی ماتائیں ہوتی ہیں جو گرب دھارن تو کر لیتی ہیں لیکن مہینے دو مہینے میں گرب پات ہو جاتا ہے کوئی کارن ہو سکتا ایک مہینے میں کسی کا دو کسی کا تین مہینے میں گرب پات ہو جاتا ہے ایسی سم ماتاؤں کو چونہ کھلائیے کبھی بھی گرب پات نہیں ہوگا اور میرا تو سم ماتاؤں کو یہ کہنا ہے کہ جب بھی کوئی گرب پاتی ماں ہو اپنے گھر میں تو اس کو ہر دن چونہ کھلائیے تاکہ گرب پات نہ ہو اور بچہ سوست ہو تو یہ چونہ کیسے کھلائیں گے گہوں کے دانے کے برابر چونہ ایک کب انار کے رس میں ملا کے پلانا ماں کو گرب پاتی ماں کو چونہ چاہیے انار کے رس کے ساتھ کیوں؟ انار کا ہی رس کیوں؟ انار کے رس میں سب سے زیادہ آئرن ہوتا ہے لوہا اور چونے میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے اور گرب پاتی ماں کو آئرن اور کیلشیم انہی دو تکوں کی سب سے زیادہ اوشکتہ ہوتی ہے تو انار کا رس ایک کپ لے لیں اور چونہ گہوں کے دانے کے برابر ہر گربتی ماں کو نو مہینے تک دے دیجئے آپ سوگے خالی پہ تو چار فائدے ہوں گے اس کے پہلا فائدہ ہوگا کہ بچے کے جنم کے سمیں ماں اور بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ جو پیدا ہوگا وہ بہت ہیلتی ہوگا بہت سوست ہوگا اور تیسرا فائدہ بتا ہے کیا ہوگا؟ وہ بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوگا بہت بریلینٹ ہوگا جس کی ماں نے چونہ کھایا نو مہینے اس کی آئی کیو لیول بہت رنچی رکھی اور چوتھا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جیون میں کبھی بھی کسی گمدھیر بیماری سے پریشان نہیں ہوگا بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر گربتی ماں کو ایک کپ انار کا رس اور گہوں کے دانی کے برابر چونہ ملا کے پلاتے ہیں میں نے دیکھا جتنی ماں تاؤں نے انار کا رس اور چونہ لیا نو مہینے کسی کو آپریشن نہیں کرانا پڑا سب کی ڈیلیوری نورمل ڈیلیوری ہوگا اور بچہ سبی کا سوستہ اور تندرس اور وہ بہت ہوشیار اور انٹیلیجن اور جیون میں بیمار نہ پڑے ایسی بڑیہ پرنام ہمیں ملتے ہیں اگر کسی ماں کو ہم چونہ کھلائیں تو آپ یہ چونے کے بارے میں یاد رکھئے یہ بہت قیمتی دوا ہے حالانکہ اس کی کاؤسٹ کم ہے لیکن ویلیو بہت ایسا سستہ ملتا ہے پچاس پیسے میں اتنا چونہ مل جائے گا کہ دو چار مہینے کھا سکے چوکہ بھگوان میں پرچند ماترہ میں ہم کو یہ دیا ہے اسے یاد رکھئے بس ایک ہی بھرکتی چونہ نہ کھائیں ایک ساوڈھانی ہے اس میں جن کو جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گول بیڈر سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کڈنی سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو موتر پند میں پتھر ہے وہ چونہ نہ کھائیں باقی سب کھائیں اب آپ پوچھیں گے اگر یہ پتھری کی بیماری ہے تو اس کی بھی دوہ بتا دو اگر آپ کو گول بیڈر پتھ کی تھیلی میں پتھری ہے تو اس کی سب سے اچھی دوہ ہے سیو کا رس پیہ سیو جو بزار میں ملتا ہے اس کا ایک کپ رس روج پینا خالی پیٹ سبہ چھے سے آٹھ مہینے میں پتھ کی تھیلی کی پتھری کل جائے اور اگر موتر پند میں پتھری ہے کڈنی میں پتھری ہے تو اس کے لیے گو موتر پینا روج آدھا کرتا ہے تو موتر پند کی پتھری گل کے نکل جائے اب میں نے اتنے سارے علاج آپ کو بتا دیئے صرف اس امید میں کہ آپ یہ دوسروں کو بتائیں گے اور آپ یہ سب کو بتائیں گے تو ہر ویقتی سوسط اور نیروگی رہنے کا آسانی سے کوئی نہ کوئی اپائے اپنے جیون میں اپنائے گا اور ہر ویقتی سوسط اور نیروگی ہو جائے یہی ہمارا ہوتیش ہے بھارتی سنسکرتی کا ایک سوتر واقع ہے سروے بھون تو سکھنے سروے سن تو نرامیان سروے بھدران پشن تو ماں کشت دکھ بابو میں سب سکھیں ہوں سب نیروگی ہوں کسی کو کوئی دکھ نہ ہو ہر ایک کے چہرے پرسنتہ سے کھلے ہوئے ہو یہی بھارت سوابیمان کا ادیش ہے اور اسی ادیش کو پورا کرنے کے لیے ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں ہر ویقتی کو یہ آئیرویت کے بارے میں تھوڑا بتا رہے ہیں آپ کو اگر اور زیادہ یہ چاہیے گیان تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ہمارا آستہ چینل ہے اس پر روز شام کو نو بجے سے دس بجے تک یہ کارکرم آتا ہے اس کا نام ہے آئیروگید ایوام جیون درشن یہ کارکرم آپ روز دیکھئے رات کو نو بجے سے دس بجے تک اور یہی کارکرم صبح ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ دوبارہ آتا ہے اس کارکرم میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا عوشدیاں ہیں جو آپ کے گھر میں ہیں گھر کے آسفاس میں ہیں اور کتنی بیماریاں ان سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہ کارکرم آپ روز دیکھیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ آپ کو کوئی الو بیتھی دوہ کھانے کی جرورت نہیں پڑی ہم نے اس وشہ پر ایک پستک بھی بنائیے اس کا نام ہے جڑی بوٹی رہس یہ پستک ہمارے پتنجلی چکت سالے میں مل جاتی ہے رائے گڑھ میں ہمارا پتنجلی چکت سالے ہے آپ کبھی بھی وہاں چلے جائیے اور یہ پستک لے لیجئے جڑی بوٹی رہس سے اس میں ہزاروں دواؤں کا گیان دیا ہوا ہے میں نے تو تھوڑی سی بتائی ہیں لیکن اس پستک کے مادیم سے آپ ہزاروں دواؤں کی جانکاری لے سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات اور ہم کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ جو کچھ اس پستک سے پرابت کریں وہ دوسروں کو بتاتے لیں کیونکہ گیان کی یہی بھارت میں پرم پر آئے ہم نے کہیں سے لیا اور دوسروں کو دیا پھر انہوں نے دوسروں کو دیا پھر انہوں نے دوسروں کو دیا گیان کو جتنا فیلائیں گے اتنا بڑھے گا اور دیش کا اس سے زیادہ لاب ہوگا ایک چھوٹی سی بات اور کہنی ہے آپ سے کہ بھارت سواب امان کا یہ تو پہلا ادیش ہے کہ ہر یکتی کو سوسط بنانا نیروک بنانا اس کے لئے ہم یہ آئیرویت کا یوک پرانایام کا کاری کرنا ہے دوسرا ادیش ہے بھارت کی سمسیاؤں کو مٹانا ہماری گریبی کی سمسیہ ہے جو بہت بہنکر ہے آزادی کے چونسٹ سال کے بعد بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ گریب ہیں جو ایک دن میں بیس روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے اور یہ ہماری آبادی کا لگبک ستتر پردیشت ہے تو ہم یہ گریبی دور کرنا چاہتے ہیں بیروجگاری بھی بہت ہے بھارت میں ستر کروڑ نوجوان ہیں ان میں سے سرسٹ کروڑ پچاس لاکھ بیروجگار ہیں صرف دھائی کروڑ نوجوانوں کو کام ملا ہوا ہے پورے دیش تو بیکاری بھی بہت ہے مہنگائی بھی بہت ہے تو آپ بلیں گے یہ گریبی بیکاری مہنگائی کیسے دور ہوگی اس کے لیے ہم نے ایک لقش طے کیا ہے کہ بھارت میں جو بھرشتا چار ہو رہا ہے جو لوٹ خوری مچی ہوئی ہے اس کو روک پائیں اگر ہم تو گریبی بیکاری ٹھیک ہوگی دور ہوگی بھرشتا چار ہمارے یہاں بھین کر ہے آپ روج اکھوار دیکھیں اور ہر دن ٹیلی ویزن سماچار سنیں تو ہر دو تین دن میں کوئی نہ کوئی گھوٹا لاکھ کوئی نہ کوئی بھرشتا چار ہوتا ہی رہتا ہے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بہت بڑا گھوٹا لاکھ ہوا ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ روپے کا چونہ لگا دیا ایک بھرشت نیتا جس کا نام ہے اے راجہ اس نے بھارک سرکار کو دیش کو ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ کا چونہ لگا دیا اب تین سال اور چھے مہینے سے وہ یہ گھوٹا لا کر رہا تھا اور راجہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ پردان منطری کو بتا کے کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سب بات پردان منطری کو بتائی تھی میں اور پردان منطری کی اتنی ہمت نہیں کہ تین سال اور چھے مہینے میں جو گھوٹالا کرنے والا منطری اس کو نکال سکیں منطری منڈل سے اتنا بڑا گھوٹالا آزادی کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر اس سے سونا خرید لیا جائے تو چھتیس گھڑ راجی کے ہر ایک گاؤں کی سڑک پر دس میلی میٹر موٹائی کی سونے کی پرد بچھا سکتا ہے اگر ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ کا سونا خرید لیا جائے تو چھتیس گھڑ کے جتنے پریوار ہیں ہر ایک پریوار کو دس کلو گرام سونا دان میں دیا جا سکتا ہے ایک لاکھ چھے اتر ہزار کروڑ کی رقم تو آپ کو لکھنے میں بھی تکلیف آئے گی کیونکہ کیلکولیٹر فیل ہو جاتا کیونکہ کیلکولیٹر میں بارے انکھ آتے ہیں اس میں بارے سے زیادہ انکھ ہیں اتنا بڑا گھوٹالہ اس کے پہلے تھوڑے دن پر ایک گھوٹالہ ہو گیا کومن ویلتھ کھیل گھوٹالہ سدکتر ہزار کروڑ کا کومن ویلتھ کھیل گھوٹالہ اتنا جبرجست ہے کبھی تو ہسی آتی ہے مجھے یہ کومن ویلتھ کھیل کیا ہے یہ وہ کھیل ہیں جن کو دنیا کے اکتر دیش کھیلتے ہیں اور یہ سارے اکتر دیشوں کو انگریجوں نے گلام بنایا تھا تو یہ اکتر دیش اپنی گلامی کو یاد کرنے کے لیے ہر چار سال میں یہ کھیل کھیلتے ہیں دنیا میں ایسے مورک لوگ دیکھے ہیں جو گلامی کو یاد کرتے ہیں اور وہ بھی بہت بڑے سماروخ کے ساتھ بھو سماروخ کر کے گلامی کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں انگریجوں نے ہمیں گلام بنایا تھا ان کی مہارانی وہ مہارانی کو ہی بلاتے ہیں یہ کھیلوں کے اُدھگاٹن بینا مہارانی کے آئے کھیل کا اُدھگاٹن نہیں ہوتا اس بار تو بھلا ہوا مہارانی بیمار پڑ گئی تو اس کا بیٹا آیا لیکن بلایا اسی کے پریبار کو جنہوں نے جندگی پر ہمارے اُم پر لاتے ماری ہیں گالیاں دی ہیں ہم کو سر تڑپایا پریشان کیا انہی کے گھر کھاندان والوں کو بلا کے کہتے ہیں جھنڈا فیراؤں کھیل شروع کراؤں یہ گلامی کی گجب انہا ہے اور ان کھیلوں میں مہارانی آتی ہے نا اس کے پہلے اس کا ڈنڈا آتا ہے مہارانی کا ڈنڈا اس کو کہتے ہیں کوئینز بیٹنز اب انگریجی میں کہہ دیتے ہیں کوئینز بیٹنز ہندی میں اس کا مطلب ہے مہارانی کا ڈنڈا وہ آتا ہے اور 71 دیشوں میں گھمایا جاتا ہے تو یہ اس بار بھی ہوا مہارانی کا ڈنڈا آیا اور اسی میں سب سے بڑا گوٹا لاغ ہوا کیونکہ مہارانی کا ڈنڈا جتنے روپے میں لندن سے بھارت آیا اتنے روپے کو میں نے جوڑا تو اس میں سو سونے کے ڈنڈے بنا سکتے تھے ایسا گوٹا لاغ یہ گومن بیلت گوٹا لاغ تو بچھت رہے کھیل آئوجن کرنے والی سمیتی نے مائی کرائی پہ لیا تو مائی کا اتنا پیسہ دیا کرائی کا جتنے میں سیکڑوں مائی کھری دے جا سکے کرسی کرائی پہ لیا تو اتنا پیسہ دیا جتنے میں ہزاروں کرسی کھری دی جاسے اے سی کرائی پہ لیا تو اتنا پیسہ دیا کہ سیکڑوں اے سی لگائے جاسے اور جن نتاؤں نے یہ کیا وہ بھی بے ایمان شریش کلمانڈی اینڈ کمپنی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا سی بی سی کا کہنا ہے کہ گھوٹالہ ہوا سی بی آئی کا کہنا ہے گھوٹالہ ہوا کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل آف انڈیا کا کہنا ہے گھوٹالہ ہوا اور جنہوں نے کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کچھ غلطالہ نہیں کیا آکڑے بتاتے ہیں کہ اس پورے کومن ویلت کھیل میں اٹھتر ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے اور سنستاؤں کا کہنا ہے جو جانچ کر رہی ہیں گھوٹالے کی کہ باسطہ میں خرچہ آٹھ ہزار کروڑ کا ہوا سبتر ہزار کروڑ روپے تو نیتا اور عدکاریوں نے بندر بات کر کے کھا لیے ایسے یہ ہمارے ہاں گھوٹالے ہوتے ہیں تھوڑے دن پہلے اور ایک گھوٹالہ ہو گیا آدھر شاہوٹ سین سوسائیٹی گھوٹالہ بھارت کے کارگل کے شہیدوں کے پریباری جنوں کے لیے گھر بنائیں اور مہا برشت اور بے ایمان نیتا وہ گھروں میں کبجہ کر کے بیٹھ گئے شرم نہیں آتی ان لیتاؤں کو گینڈے کی موٹی خال سے بھی زیادہ یہ جو ہے نا بے شرم ہو گئے شہیدوں کے لیے کارگل کے شہیدوں کے پریباری جنوں کے لیے گھر بن رہے ہیں اور اس پہ کبجہ کر کے بیٹھ گئے بہت مشکل ہے اور یہ جو گھوٹالے روج روج ہوتے ہیں ابھی دو دن سے پتا چل رہا ہے اور ایک گھوٹالہ ہو گیا ہمارے ہاں فرجی کا لون باٹا جاتا فرجی لون کمپنیاں فرجی لون فرجی اور اس کو شیئر بزار میں لگا دیتے ہیں اور پیسے لے دے کے گھوز لے دے کے یہ سب چلتا ہے یہ سارے گھوٹالے کرتے کیا ہیں آپ کے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ میرے خون پسینے کی کمائی کا پیسہ اس کو لوٹا جاتا ہے اور یہ گھوٹالوں کو دیکھ کر اب ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں لوگ تنتر نہیں لوٹ تنتر چل رہا ہے جس کو دیکھو وہی لوٹ رہا ہے اس دیر اور یہ گھوٹالے پچھلے چونسٹ سال سے چل رہے ہیں آزادی ملی پندر اگرس سہ تالیس کو اس کے تھوڑے دن بعد ہی ایک بڑا گھوٹالہ ہو گیا جیپ اسکینڈل جیپ کھری دی گئی لیکن کاغچ پر واسطہ میں نہیں پیسے دے دیئے جیپ نہیں آئے اور اس کا نقصان اٹھایا بھارت کی سینہ پسٹول خریدی گئی سینہ کے لئے بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا پسٹول اسکینڈل اس میں پسٹول خریدی کاغچ پر واسطہ میں نہیں ہے اور اس کا نقصان ہوا بھارت کی سینہ کو چین سے پراجد ہونا بڑا امی سپاہ سے کیونکہ بندوق نہیں تھی پسٹول میں وہ کاغچ پر خریدی گئی اور ایسی گھوٹالے ہوتے ہی رہے کبھی ناغر والا اسکینڈل کبھی موندلہ اسکینڈل ہوتے ہی رہے ہم نے ان سارے گھوٹالوں کے آنکڑے کٹھے کیے اور دستاویج تو پتا چلا کہ اب تک چونسٹھ سال میں تین سو چالیس لاکھ کروڑ روپے کے گھوٹالے ہو چکے ہیں چونسٹھ سال اور یہ ساری رکم بھرش نیتا اور ادکاریوں نے لوٹ کر ویدیشی بینکوں میں جمع کر رکھی ہے اس رکم کا دو سو اسی لاکھ کروڑ روپے تو سویس بینکوں میں جمع ہے اور ساٹھ لاکھ کروڑ روپے پنامہ سنگاپور ہونگ کونگ تائیوان آدھی دیشوں کی بینکوں میں جمع ہے اب ہم نے ایک سنکل پھیا ہے کہ یہ جو تین سو چالیس لاکھ کروڑ کے گھوٹالے ہو کر دھن بھارت سے باہر لے گئے ہیں سارے برش نیتا اسی پیسے کو واپس بھارت میں لانا ہے اور اس کو بھارت کی راشتری سمپرتی بنانا ہے اور اسی پیسے سے گریبی اور بیروجگاری کو مٹانا ہے اور بھارت کی سمسیاؤں کا سماندھان کرنا ہے آپ پوچھیں گے یہ دھن کیسے واپس آ سکتا ہے اس کو واپس لانے کے تین راستے پہلا راستہ ہے ہم بھارت کے سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ کریں جس کو پبلک انٹریس پیٹیشن کہا جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس مقدمے پر فیصلہ دے کہ جتنا پیسہ ویدیشی بینکوں میں جمع ہے وہ بھارت کی راشتری سمپتی ہے تو یہ سارا دھن واپس آ جائے گا ان بینکوں سے دوسرا راستہ ہے بھارت کے سنسد میں ایک پرستاؤ پارت کرائی جائے اور اس میں یہ کہا جائے کہ جتنا دھن ویدیشی بینکوں میں بھارت سے لوٹ کر بھیجا گیا وہ سارا بھارت کی راشتری یہ سمپتی ہے اور سنسد یہ پرستاؤ پاس کروے تو بھی یہ دھن واپس آ جائے اور تیسرا اور آخری راستہ ہے کہ ہم بھارت دیش کی طرف سے سیوکت راشت مہاسنگ کے ساتھ ایک سمجھوتہ کریں اور وہ سمجھوتہ اس تین سو چالیس لاک کروڑ روپے کے بارے میں ہو تو سیوکت راشت مہاسنگ خود اس پیسے کو ہمیں واپس دلوا سکتا ہے کیونکہ اس کا ڈنڈا دنیا کے سب دیشوں پہ چلتا ہے دنیا کے سب تر دیشوں کی بینکوں میں یہ پیسہ پڑا ہوا ہے سیوکت راشت اس پورے پیسے کو دلوا سکتا ہے اور اسی سیوکت راشت نے ابھی تھوڑے دن پہلے امریکہ کو ایسا پیسہ دلوایا امریکہ میں بھی گھٹالے ہوتے ہیں اور ان کا پیسہ بھی بیدیشی بینکوں میں سوئس بینکوں میں جمع تھا تو بھراک اوباما نے اپنے دیش کی طرف سے سیوکت راشت سے سندگی کی اور سات سو اسی ارب ڈالر انہوں نے واپس لے لیا سوئس بینکوں سے اور بھراک اوباما اگر یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے بھارت سوابیمان کی طرف سے ایک سنکل دیا ہے اور اسی کے تحت سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ داخل کروایا ہے اور ہمارا مقدمہ بھارت کے سب سے مشہور وکیل رام جیٹ ملانی نے کیا ہے اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارا مقدمہ سوئیکار ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے سرکار کو موکس دیا اس مقدمے پر سپریم کورٹ نے سرکار کو کہا ہے کہ جلدی سے سرکار سپریم کورٹ کو یہ بتائے کہ دنیا کے کس دیش کی بینکوں میں کس کا کتنا پیسہ ہے اب سرکار نے سارے عدکاری بھیجے ہیں ستر دیشوں میں چوتیس دیشوں میں دھنکہ پتا چل گیا ہے چھتیس دیشوں میں پتا چلنے کی کاریوائی چل رہی ہے ایک سال کے اندر یہ پتا ہو جائے گا اور سپریم کورٹ میں ساری جانکاری آ جائے گی تب ہم سپریم کورٹ میں یہ اپیل کریں گے کہ سارے دھنکو بھارت کی راشتری سمپتی گوشت کر دیا جائے اور یہ پورا پیسہ واپس مگا لیا جائے ہمیں امید ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے آپ سب کا سہیوگ رہے ایشور کی کرپا بنی رہے اور صد گروہوں کا اشیرواد رہے تو یہ بن جائے تو اچھی بات ہے وہ ویرود نہ کریں تو پرستہ اپاس ہو جائے پرستہ اپاس ہوا تو قانون بن جائے گا قانون بنا تو پیسے آ جائیں گے اگر سنسد میں ویرود ہوا تو بھی اور پرستہ اپاس ہوا تو بھی ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے دونوں ہاتھ پہ لڑڈو ہیں پرستہ اپاس ہوا تو قانون بنا پیسے آ گئے نہیں پاس ہوا تو دیش دیکھے گا کہ بے ایمان اور حرامی کون کون ہے جو ویرود کر رہا ہے پھر ہم کیا کریں گے اگر پرستہ اپاس نہیں ہوا تو سن دوہجار چودے میں لوگ سبا کا چناو آئے گا تب سارے دیش کے چناو چھتروں میں گھوم گھوم کر ہم ان نیتاؤں کو ہرائیں گے جنہوں نے یہ پرستہ اپاس نہیں ہونے دیا اور ان کی جگہ ایماندار سانسدوں کو چن کر لائیں گے سنسد اور ہماری تیاری ہے کہ دوہجار چودے میں چار سو ایماندار سانسدوں کو ہم اس دیش میں سے چن کر لائیں گے آپ بولیں گے چار سو ہاں چار سو کیسے بھارت میں پرمکجنی سوامی رامدیب جی جنہوں نے یہ ابھیان شروع کیا ان کے ساتھ بھارت کے ستر بڑے بڑے سمتوں نے سہیوگ دینے کا سنکلب کر لیا ہے ایک بہت بڑے سنتیں پرمکجنی سوامی ستھ مطرانند گری ایک بہت بڑے سنتیں پرمکجنی سوامی عبدیشانند گری ایک بہت بڑے سنتیں پرمکجنی سوامی جائندر سرسوٹی ایک بہت بڑے سنتیں پرمکجنی سوامی گوگند دیو گری ایک بہت بڑے سنتیں پرمکجنی مراری باپو ایک بہت بڑے سنتیں پرم پجنی صدانشو مہراج ایک بہت بڑے سنت تلیب یکتی ہیں ڈاکٹر پرناؤ پنڈیا گاہیتری پریوا ایسے سبتر بڑے بڑے سنگٹھن اور سنتوں سنیاسیوں نے تیہ کر لیا ہے کہ پانی اب سر سے گجر گیا برشتا چار کے خاتنے کے لیے یہ سارے سنت دو ہزار چودے میں ایک ایک سنسدی چھتر میں جائیں گے اور چار سو تو کیا پانسو سانسدوں کو یہ جتر لائیں گے کیونکہ یہ جو سنت ہے نا ان کے سارے بھکتوں کی سنکھیا ایک دن میں جھوڑی تو ان کے بھکت اتنے ہیں پورے دیش میں کہ وہ اکٹھے ہو کر ووٹ ڈال دیں تو پانسو چودے سانسد جیتے ہیں اسمبام نہیں ہے یہ کام آسانی سے ہوگا سنتوں کی آشیرباد سے یہ کام ہوگا پانسو چودے سانسد جیت گئے تو پارلیمنٹ میں ایک منٹ میں بل پاس ہوگا تین سو چالیس لاک کروڑ آجیں گے اور یہ دھن اتنا ہے تین سو چالیس لاک کروڑ کا سونا خرید لیا جائے تو بھارت کے پچیس کروڑ پریواروں میں ہر ایک کو سو کلو گرام سونا دیا جا سکتا ہے ایک ایک کنٹل سونا ہر پریوار کو دے سکتے ہیں اتنا بڑا تھے اور اسی دھن سے بھارت کی گریبی بیکاری مٹا سکتے ہیں اس کی یوجنا ہم نے بلائی ہے ہر بھارت کے گاؤں میں سو سو ادیوگ لگائیں گے جیسے جن گاؤں میں کفاس پیدا ہوتی ہے وہاں خادی ادیوگ لگائیں گے جن گاؤں میں گائے ہیں وہاں موتر اکٹھا کر کے گوھ موتر کی دباؤں کا ادیوگ لگائیں گے جن گاؤں میں گائے بیل بھینس گوبر ہے ان کا اس میں گیس نکلتی ہے میتھین اس کے پلانٹ بنائیں گے گیس کو سلنڈر میں بھر کے گاڑی چلے گی گھر کا کھانا بنے گا بجلی بنے گی جن جن گاؤں میں آلو پیدا ہوتا ہے وہاں آلو کے چپس بنوائیں گے جہاں تماؤں رہما تماؤں سوس بنے گا جہاں عام پیدا ہوتا ہے عاملہ پیدا ہوتا ہے یہ سبھی گاؤں میں ہر ایک چیز کو پروسسنگ کرنے کی انڈسٹی اور ایک ایک گاؤں میں سو ادیوگ اور سبھی ادیوگوں کو لگانے میں دس لاکھ کروڑ کا خرچ ہوگا اور اس میں سرسٹھ کروڑ لوگوں کو روجگار ملے جائے گا اور بھارت کی بی روجگاری ختم ہوگی بیکاری ختم ہوگی تو گری بھی ختم ہوگی بعد میں پھر گاؤں گاؤں سڑک بنائیں گے ہر گاؤں میں سکول کھولیں گے کالج کھولیں گے ہسپیٹل بنائیں گے آئیرمیت کے ہر گاؤں کے کسان کے کھیت کو پانی ملے اس کے لیے تالابوں کی بیوستہ کریں گے کل خرچہ تیس لاکھ کروڑ آئے گا اور شہروں کا بھی کاس کریں گے تو اور دس لاکھ کروڑ خرچ ہوگا کل چالیس لاکھ کروڑ میں پورے دیش کا بھی